بغیر کسی ثبوت اور مفروضوں پر شہواز شریف کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین کے مترادت ہے قومی اور پنجاب اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن بھیجوائے جا چکے ہیں اجلاس نہ بلائے گئے تو اپوزیشن دونوں ایوانوں کے واہر احتجاج کرے گی مسلمی قنون کے رہنماؤں کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو رانہ سناؤلہ کہتے ہیں الزام خان اپنے دائیں بائیں دیکھیں اس کو ڈاکو اور چوڑ نظر آ جائیں گے مشاہد اللہ بولے ذر مبادلہ کے زخائر میں کمی کیوں ہو گئی گیس کیوں مہنگی کی گئی عمران خان کو جواب دینا ہوگا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اکثریت نے نیپ کے اقدام کے خلاف احتجاج کی رائے دے دی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر نیپ کے خلاف احتجاج کا مشورہ مارڈ ٹراؤن میں ہونے والے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج ریکارڈ کرانے سے متعلق حکمت عملی بھی تیار کر لی راجہ زفر الحق غداری کا الزام دو سابق بزرائی آزم نواز شریف اور شاہر خاکہ نباسی لاہور ہائی کورٹ پیش آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائل آرڈ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بلایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیر نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے بیفاقی کابینہ نے متنازے انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کارروائی کی جسٹس مسود جہنگیر کا استفسار پل ونج نے اٹرانی جنرل کو نوٹس جاری کر دیئے بیفاقی حکومت سے جواب خلق سرل علمیڈا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری باپس نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہد خاکہ نباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہیدائی کیس کی سماد 22 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رش کی وجہ سے بدنظمی نواز شریف روشٹرم تک ہی نہ پہنچ سکے اور دور بیٹھ گئے نواز شریف روشٹرم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لگوا دی کمرہ عدالت میں وکلا اور کارکنوں کا رش نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں پھنس گئے تھکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے شیچے باہر گملے ٹوٹ گئے وکلا نواز شریف کے ساتھ سیلپیاں بناتے رہے سیلپیاں چھوڑیں مجھے بیٹھنے کی جگہ دیں نواز شریف برہم ہو گئے نیب والے لٹے رہے ہیں ان سے جانب دار ادارہ اور کوئی نہیں احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے کرپ لوگ عمران خان کے گرد موجود ہیں گرفتاریاں کر کے یہ جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکتے سینئر سیاستدان جعوید ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید ہاشمی کی سکیورٹی اہلکاروں سے تقرار آصف کرمانی پرویز ملک شاہستہ پرویز اور دیگر رہنماؤں کی بھی ہائی کوٹ آمد کارکنوں کی بڑی تعداد بھی پہنچی نواز شریف کے حق میں نارے بازی ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیٹ کی حکومت ہے عمران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں لگی سینئر آصف کرمانی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں قابل مذہم مت ہیں پرویز ملک کی عدالت کے باہر گفتگو شہباز شریف کی نیب میں گرفتاری پر رہنماؤں مسلم لیگ نون امیر مقام برہم کہتے ہیں سمجھ سے باہر ہے شہباز شریف کو کس جرم کی سزا دی گئی ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس سے سیاستدانوں کی اکثریت متنفر ہو جائے گی وزیراعظم مزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بولے ملک میں عزیب مزاک چل رہا ہے اگر دو وزرائے آزم قددار ہیں تو محبے وطن کون ہے پولیس اصلاحات بارے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام پولیس اصلاحات کا اثر نو جائزہ لینے اور ارکان پارلیمنٹ کی رائے کو شامل کرنے کا فیصلہ پولیس اصلاحات مرتب کرنے میں ارکان پارلیمنٹ کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا وزیراعظم اثمان بزدار کی زیر صدارت وزیراعظم اوفیس میں آلہ سطح کا اجلاس روا مالی سال کے آج ماہ کے بجٹ ترقیاتی پروگرام اور وسائل بڑھانے کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا گیا شہباز شریف کی تنہائی دور ہونے والی ہے باجہ سادھ رفیق بھی جلد نیب کے شکنجے میں ہوں گے ماضی کی حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن ریلوے کے لیے کچھ کام نہیں کیا باجہ سادھ رفیق کرپشن کی سمجھوتا ایکسپریس ہیں بالیمانی سیکرٹری برائے ریلوے فارو خبیب کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس مل کر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندے یک زبان میر لاہور کی زیر سدارت بلدیاتی کنونشن میں بلدیاتی نمائندے متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیرانی اقدامات کا راستہ روکیں گے سوبے بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اعلان پر ام نحتجاج کرنا پڑا تو ابھی کریں گے میر لاہور مبشر چاہدے میشن کلین لاہور کبزہ مافیا اور تجابزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا دو روز بعد دوبارہ آخاز آپریشن میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی زلے انتظامیاں لڈی اے کی ٹیموں نے کے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کمرشل پلوٹ باگھسار کروالی گے وزیریالہ کی ہدایت پر آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان کی میڈیا سے گفتگو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں باسکٹ بال کھیلتے ہوئے تالیب علم گر کر جانبہا تھرڈیئر کے تالیب علم حسن علی کو گرنے پر اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی سٹریٹ کرائن کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ڈالپین اور پیرو فورس کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم سرکاری فون کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے کے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی چیکنگ میں مشکلات انٹرنیٹ کی سہولت ادم آگر آئے گی کے باعث موفتتل ہوئی ڈی اے جی آپریشنز کا لہو نیوز کی خبر کا نوٹس ڈالپین اور پیرو فورس کو انٹرنیٹ پوری دینے کا حکم پنجاب پولیس میں سفارشی کلچر کا خاتمہ نہ ہو سکا سی او ڈی کیٹیگری کے تین تیس انسپیکٹر انچارج انویسٹیگیشن تائیناتیاں آئی جی پنجاب کی ہدایت کے برقس کی گئیں نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا بڑا فیصلہ اسسسٹنٹ پروٹوکول آفیسر اور کیر ٹیکر کے حدے پر امیدواروں کے نتائج کالا دم قرار دے لیے پیٹ موٹا ہونے کی صورت میں ریسکیو اہلکار کی برطرفی کا معاملہ کالاہور ہائی کورٹ نے ریسکیو اہلکار کو دیا گیا شوکوز نوٹیس موتل کر دیا عدالت کا ڈی جی ریسکیو کو دس اکتوبر کو جواب جمع کرانے کا حکم ڈی جی ریسکیو نے پیٹ موٹا ہونے کی بنیاد پر اہلکار محمد فضل کریم کو برطرفی کا شوکوز نوٹیس چاری کیا تھا گورن پنجاب چوہدری محمد سرور سے کاموڈور نعمت اللہ سٹیشن کمانڈر نیوی کی ملاقات پاکستان نیوی کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے نیدر لینڈ کی سفیر کی ملاقات واہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سبائی وزیر سنت و تجارت نیاسم اکبال کا سمناباد ہسپتال کا اچانک دورہ ایمرجنسی گائنی بارڈ سمید مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج مالجے کے مطالق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہسپتال انتظامیاں کو خالی نشستوں پر بھرتیاں کرنے کا حق قرضائی قلت کے باعث بچوں کی قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے شرائی حکمیں کم سے کم دو سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوز قرضہ ہے بچے کو بوتل لگا دی جائے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی پلیٹیس ہوتل میں میڈیا سے گفتگو ڈی جی پورٹ آثورٹی کی زیرے صدارت ٹیکنیکل ریویو کمیٹی کا اجلاس بلو بینڈ مارجرین کے تصدیش شدہ اشتہارات پر نظر سانی ٹیکنیکل کمیٹی نے کمیشل میں مزید تبدیلیاں کرنے کی ہدایت کر دی سو فٹ لمبی خدائی گریٹر اکبار پاک سے سرونک کے ذریعے بجلی چوری پکڑی گئی لیجی ریسٹورینٹ میں چوری کی بجلی استعمال کی جا رہی تھی پی اے چے ٹیمو نے چھاپا مار کر سو فٹ لمبی بجلی لائن کو بھی کب سے ملے لیا لیسکو انتظامیہ نے نئے قائم ہونے والے ٹیکنیکل سرویسز ڈائریکٹر ایٹ کو فعال کر دیا لیسکو کے متعدد افسران کے ٹیکنیکل سرویسز ڈائریکٹر ایٹ میں تبادلے کر دیئے گئے قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤں کا قومی دن لیسکو ڈابل ون ڈابل ٹو کی ایل او ایس سے شمہ چوک تک آگاہی وارک قیادر ڈی جی رزوان نصیر نے کی دس لاکھ ریسکو سکاؤٹس کو سانہات سے تیاری اور بچاؤں کی تربیت دیں گے رزوان نصیر سیول ایوییشن ایتھارٹی ملازمین کو بیس فیصد الاؤنس کی ادائیگی کا معاملہ سی اے ملازمین چھ سال گزر جانے کے باوجود الاؤنس سے محروم ملازمین بدل ہونے لگے محکمہ ایکسائز پنجاب کا سالانہ ٹیکس حدف چالیس ارب روپے مقرر ہے گزرشتہ سال محکمہ ایکسائز کا سالانہ حدف ہٹائیس ارب روپے تھا حکومت نے پروپیٹی ٹیکس میں رعایت ختم کر دی ٹیکس ادائیگی کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کر دی گئی سدہ لہوش ایمبر علماس حیدر کانسل آف بزنس لیڈرز کے ممبر منتقل وزیراعظم نے علماس حیدر گو کانسل آف بزنس لیڈرز کا ممبر نامزد کیا بائی سکنی کانسل بزنس لیڈرز کے چیئرمن خود وزیراعظم عمران خان ہوں گے کلین اینڈ گرین موہم ڈیپٹی کمیشنر کی زیرے قیادر ڈی سی آفیس کے باہر الو ایم سی کی صفائی آگاہی ووک شہر کیوت صاف رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں کیپٹن ڈیٹائیڈ انوارو لاک لاہور لیڈیز لائنز کلیب کی جانب سے یتیم بچوں کے ساتھ ایک دن گزارا گیا دی ایچ اے وائی بلوک میکڈانل میں تقریب کا احتمام کیا گیا یتیم بچوں کی زندگیوں میں رنگ بھر دیئے گئے ایوان اکبال میں نیشنل یونیورسٹی آف مادرن لینگویجز لاہور کیمپس کا سالانہ کانوکیشن تین سو تین طلبہ و طالبات کو دو اسناد اور دس کو گول میڈلز سے نواز آ گیا پنجاب سپورٹس بورٹ کے ذریعے تمام جنئر بیڈمنٹن چیمپینشپ کے دوسرے روز بھی شاندار مقابلے کھلاڑیوں نے امدہ پرفارمس کا مظاہرہ کیا بی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھ سنگین الزمات مہکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اساسو سمیت برکی روڈ پر فارم ہاؤس بنانے کا الزام ہے